مہا بھارت کا مہاراج اصلی راج اصلی راجہ اصلی سمرٹھ اصلی سمرٹھ کون اگر آپ بچے سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی بتا دے گا کہ مہا بھارت کا اصلی راجہ سمرٹھ چک ونتو پی اے دسی اسوک مہان ہے بے سک اسوک کی جو ہسٹری ہے وہ دبائی ہوئی ہے مگر جیسے جیسے بدھ بہار آ رہے ہیں جمین سے نکل کے ان کے پیچھے پیچھے اسوک پی آ رہے ہیں اسوک کے اتنے جبرجست کام ہیں دنیا میں کہ ساری دنیا مانتی ہے کہ پوری کائنات میں سارے سنسار میں ہول ورڈ میں اگر کوئی سمرٹھ یعنی سمتا کا راشت رکھنے والا دھم چک ونتو دھم کو فیلانے والا پی اے دسی جس کے درسن جس کے درسن پریہ ہوں ایسا اگر کوئی اسوک ہے یعنی جس کو دیکھ کے کوئی سوک ہی نہ رہے دکھی نہ رہے تو وہ راجہ بھارت میں ہے اس کا سب سے بڑا راج اور سب سے لمبا راج رہا اور اس کی سب سے بڑی خاص بات رہی کہ اس نے کبھی تلوار نہیں رکھی حالانکہ لوگوں نے بہت بدنام کیا ہے کہ اسوک نے اپنی تلوار رکھ کر بدھ کے دھم کو انگکار کیا تو دیس گلام ہو گیا اتنا جھونٹا جھونٹا لوگ وقت تب میں دیتے ہیں کہ کئی بار تو لگتا ہے کہ کیسے کیسے بنا پڑے لکھے لوگ ہیں اسوک کے ساسن میں اور اس کے بعد اس کے پتر کے ساسن میں اور اس کے بعد اس کے پوتر کے ساسن تک ایران سے لے کے برما تک کی جو سیمائیں تھیں وہ اتنی سرچت تھی کہ خالی اس کے نام سے ہی ساری کی ساری جتنی باؤنڈی جتنی سینائیں جتنی دیس کی سیمائیں تھیں وہ سرکشت رہتی تھی اور ساری سینائیں مستعج رہتی تھی چندگت مہوری نے پہلی سینہ بنائی پورے بھارت میں جو پیٹ سینہ تھی جس کو تنخہ ملتی تھی جس کو سیلری ملتی تھی اور سمرٹھا سوک نے مہا بھارت کے اتنے ید لڑے اتنے ید لڑے اور اس چھوٹے چھوٹے کبیلوں کو چھوٹے چھوٹے شٹیٹوں کو ملا کر اس نے مہا بھارت بنا دیا کائدے سے تو جو یہ اٹھمی آتی ہے یعنی اشٹمی آتی ہے جب پورے دیس میں سب سے زیادہ گہوں آتا ہے فصل آتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں تب ہی سمرٹھا سوک مہان کا مہا بھارت کے راجہ کا جنم ہوا اٹھمی والے دن جو چیت مہینے کی یعنی چیتی مہینے کی جو نئے سال کے مہینے کی آٹھ میں دن کی اوجیاری رات یعنی کی جب چندرمہ بڑھتا ہے دیدرے اس کو سفید پکش بولتے ہیں سوید پکش بولتے ہیں اس سمیں جو آٹھ دن ہو جاتے ہیں چیت کے مہینے میں اٹھمی جس کو اشٹمی بولتے ہیں تب سمرٹھا سوک کا جنم بھارت پہ ہوا اس لئے آج تک بھی بڑے دھوم دھام سے پورے بھارت میں جو چیت کی اٹھمی ہوتی ہے اس کے نام سے مرائے جاتی ہے اور لوگ کھیر پوری کھا کر حلوہ کھا کر فصل کے آنے کی خوشی میں دابتیں کرتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جگہ جگہ دھوم دھام سے اسٹالور ملے لگتے تھے پرمپرائے بدل جاتی ہیں نام بدل جاتے ہیں اسوک کو بھلا دیا اسوک کو جمین میں گار دیا مگر کام نہیں گڑتا اسوک نے جو پورے کے پورے بھارت کو اکھٹا کر کر مہا بھارت پر آیا اور مہا بھارت کے ید لڑے تو قائدے سے افغانستان پاکستان بنگلہ دیش بھارت نیپال برما سری لنکا کیونکہ سری لنکا میں تو ان کی پتریوں پتو وہاں گئے تھے جس وہ سیحل دیش بولتے ہیں بھوٹان یہ جتنا بھی دیش ہے ان سب کو سرکاری چھپٹی کرنی چاہیے کیونکہ اسوک کے کام وہاں پر بھی ہیں اسوک کی جو سڑک ہے جس کو جی ٹی روڈ بولتے ہیں وہ سڑک اتنی مشہور سڑک ہے آج کے سمیہ کہ وہ افغانستان پاکستان بنگلہ دیش اور بھارت یعنی آج کا چھوٹا بھارت اس سے ہوتی ہو جاتی ہے اور سارا بیپار یہاں سے ہوتا تھا یہ سڑک اتر میں یعنی کہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے پہاڑوں میں اونچی ہوتی چلی جاتی ہے اس لیے اس نے جہاں جہاں چھتر کو گھیرا اس کو اتر پردیش بولے لگے اور بھارت کا جو سب سے بڑا پردیش ہے اتر پردیش اسی کے نام پر پڑا ہوا ہے یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے اس لیے یہ جو اٹھمی آتی ہے یعنی جو 20 اپیل 2021 کو پڑ رہی ہے ہر سال بدلتی رہتی ہے ڈیٹ مگر اٹھمی وہی رہتی ہے کیونکہ پرانے سمیے میں گرگورین جو کلندر تھے وہ نہیں ہوا کرتے تھے یعنی اپریل مئی جون نہیں ہوتے تھے پرانے سمیے میں چیت بیساک مہا پوس ایگھن یہ چلتے تھے اور اٹھمی نومی دسیرہ ایکہ دسی پورنماسی یہ سارے سارے چلتے تھے تو اسوک مہا بھارت کے راجہ کا جو جرم دن ہے وہ ہر سال ڈیٹ بدل جاتی ہے مگر اٹھمی کو پڑتا ہے یعنی کہ جب گہوں خوب سارا آتا ہے تو اس سمیے جو چیت مہنے میں آٹھوہ دن ہوتا ہے تب پڑتا ہے بہت سارے لوگ اسوک سے بڑے ہی لگاو رکھتے ہیں بڑا ہی پیار رکھتے ہیں کیونکہ سمرٹہ سوک نے جانوروں کے لیے بڑی ساری پیاؤ بنوائیں بڑے سارے اسپتال بنوائے لوگوں کے لیے اور بہت ساری جو دھم کی سالائے ہیں جہاں دھم پڑھائے جاتا تھا دھم سالہ جن کو بعد میں دھرم سالہ بولنے لگے ایسی جگہ جگہ بنوائیں جہاں لوگ اپنا مورل کریکٹر جو ان کا صداچار ہے اس کو بڑھایا کرتے تھے اور وہاں پر پڑھنے آتے تھے بہت سارے اس نے ہسپٹال اور یونیورسٹیاں بنوائیں بہت سارے اس نے کسانوں کو دھندھان اور دھان دیا اس کے سمیے میں جو پڑھ جاتی وہ بہت خوش ہوا کرتے تھی کیونکہ وہ سارا کا سارا جو راجتہ پنچ سیل کے آدھار پر چلایا کرتا تھا اس کا سب سے بڑا کام تھا کہ اس اس نے جو دھم لپی ہے دھم لپی کو جگہ 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 لکھوایا اور اس کے سلال ایک آج بھی جگہ جگہ پورے بھارت میں افغانستان میں یعنی مہا بھارت میں ملتے ہیں اور اسوک کی لات تو آپ سب جانتے ہیں اسوک کی لات سے ہی لات ساپ پڑا ہوا ہے یعنی اسوک کی جو لات ہیں وہ اپنے آپ میں کمال ہے ایک الگ سے اپیسوڈ بناوں گا جس میں بتاؤں گا کہ کیسے پتھر کی اتنی بڑی بڑی سلاوں سے گول گول لاٹ اسطم بنایا جاتے تھے اور کیسے ان کو لے کر آیا جاتا تھا بہت ہی کمال کی چیزیں نہیں ہیں اس لیے یہ جو مہا بھارت کے راجہ کا جو جنندن پڑتا ہے اس کو سب ہی کو منانا چاہیے کیونکہ اس سمیں تک یعنی کہ سمرٹھا سوک کے راز تک یہاں نہ کوئی ہندو تھا نہ ہی کوئی مسلمان تھا نہ ہی کوئی سکھ نہ ہی کوئی یہاں پہ اس سمیں تک کوئی سنت یا کوئی پرمپرا ایسی رہی ہے کیونکہ اس سمیں تک بودھ اور مہاویر کا ہی سارا کا سارا جوڑ رہتا تھا یہی دو چیزیں تھیں جو چلتی تھیں اس میں سمرٹھا سوک نے سبھی کو سمانتہ کا عدھکار دیا جو چھوٹی موٹی ساکھا ہے تھی وہ سب سمرٹھا سوک نے اکھٹی کی دھم کو اکھٹا کیا دھم کو ایک ساتھ لے کے بھی وہ آئے چین میں انہوں نے بھکوں کو بھیجا جو سارا دھم وہاں پہ فیل گیا سری لنکا میں جو ان کے پتر پتری گئے تھے بیٹا اور بیٹی تو انہوں نے وہاں لاوس میں اور تھائرینڈ میں وہ پیچھا ہوتا ہوا سارا کا سارا دھم وہاں تک گیا دھم کو لوگوں تک پہنچانے میں جتنا اچھا کام سمرٹھا سوک نے کیا اتنا کسی بھی آدمی نے آج تک کیا نہیں اس لئے ان کا نام عجر اور عمر ہے سمرٹھا سمرٹھا اسوک کے سمیت تک بھارت میں جاتیاں نہیں تھیں ایسی ایسٹی او بیسی بھی نہیں تھے اس لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمرٹھا اسوک سب ہی کے راجہ تھے اس لئے سب ہی کو ان کا جنم دن یعنی جاتی دیوست جات دیوست دھوم دھام سے منانا چاہیے کیونکہ اس سمیت سب ایک ہی تھے چاہے وہ ایسی تھے چاہے ایسٹی تھے چاہے وہ او بیسی تھے اس لئے اس میں کوئی بھیدواب نہ کرتے ہوئے پورے بھارت کو اور پورے ویسپ کو سمرٹھا اسوک یعنی مہا بھارت کے راجہ کا جنندین جاتی دیوست دھوم دھام سے منانا چاہیے آپ کو بھی مہا بھارت کے اس سب سے شکتی سالی راجہ کا جاتی دیوست کی بہت بہت منگل کامنا ہے دھنیواد اس ویڈیو کو ہر ایک ساتھ میں تک پہنچائیے جو بھارت کا نیواسی ہے اور جو بھارت میں سمرٹھا اسوک کا رنی ہے دھنیواد موسیقا موسیقا